نیلسن منڈیلا کے دو سات اور نو لکی نمبر ہیں خان صاحب کی جماعت کو اب تک بنے ہوئے ستائیس ہو گئے قومیں مزیلوں سے نہیں ختم ہوتی ہیں جس کی مثال جبان ہے وہ آج جبان بہت آگے ہے قومیں ختم ہوتی ہیں چھوٹ سے کرپشن سے نائنصافی سے بددیانتی سے کسٹوڈین آف دی کونسٹویشنز ہوتے ہیں جسٹیس آئیبان ان کی عزت ہم نے کرنی ہے آئین کی قانون کی اداروں کی سب کی کرنی ہے تب ملک چلتا ہے یہ جماعت لوگوں سے نہیں بنی ہوئی خان نے بنائی ہے اس کی یہ ون مین شو پارٹی ہے خان ختم تو پارٹی ختم یہ ملک پاکستان اب نوجوانوں کی سرپرستی میں آ رہا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں السلام علیکم جی ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن ناظرین ناج میرے ساتھ ایم اے شہزاد خانسہ موجود ہے جو ایڈوکیٹ ہے انٹرنیشنل رویل پارمیسٹ ہے پاکستان کے اس وقت حالات چل رہے ہیں خان صاحب کی پارٹی طریقہ انصاف کا ساتھ ہر قیادت چھوڑ رہی ہے کیا مستقبل ہے طریقہ انصاف کا اور عمران خان صاحب کا اسلام علیکم سر جی جی بسم اللہ بسم اللہ علیکم السلام سر کیسے ہیں اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ بہتر ہو گیا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ قیادت جونسی ہے وہ دن بہ دن گرفتاریوں کے بعد پریس کانفرنس گاری اب تو پریس کانفرنس سے ہی لوگ ڈرنے لگے ہیں کیا دیکھتے ہیں ان معاملات میں بٹا بات یہ ہے کہ اگر مجھے جو میں نے پیشنگوئیاں پہلے کی میں کہا خان گرفتار نہیں ہوندہ انجنی ہوندہ انجنی ہوندہ سب ہوتا گیا میں نے جو پیشنگوئی کی وہ ساری کمپلیٹ ہوتی گئیں اس کے بعد میں نے ایک بات بڑی اہم کی تھی وہ یہ کی تھی کہ خان کو مذاکرات فوری کرنے چاہیے کسی جولائے اگست سپٹمبر میں نہ پسے اختوبر بھی کہتی ہے حکومت تو کر لے سائن الیکشنز کے کیونکہ اوگست سپریم کورٹ ایپک سپریم کورٹ کے دروازے کھلے ہیں پتہ نہیں اب مشیر کون تھا کس نے کیا کہا اوہ بھائی پھر میں نے کہا لچک رکھنی ہے سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے سونیا سیاست کھیلور ہے کرکڑ کے کھیل میں آپ کو پورا اکڑ نہ ہوتا ہے اپنے مطابق لیکن اس میں بھی چالے ہوتی ہیں لینسل منڈیلہ ایک بہت بڑے نام ہوئے ساؤت افریقہ میں ستائیس سال قید کٹی کتنے سال ستائیس سال اور خان صاحب کی جماعت کو اب تک بنے ہوئے ستائیس ہوگئے لینسل منڈیلہ کے دو سات اور نو لکی نمبر ہیں اب جب نیلسل منڈیلہ جیل سے باہر آئے تو انہوں نے کیا بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کوئی نیگٹیف بات نہیں انہوں کا مذاکرات مذاکرات کیے ملک صدر بنے تقریباً پانچ سال رہے بات یہ ہے کہ سیاست میں ذرا نرمی رکھتے ہیں یہ جو ملک ہے نا ہداروں سے بنتا ہے ان کی حزت کی جاتی ہے نو مہ کا جو ثانیہ ہے نا پوری قوم غم زیدہ ہے اس پہ کنٹمٹ کرنا بنتا ہے کہتے کہ غلط ہوا ہے وہ کھل کے کہتے ان کے قرار واقعی سزا دینی چاہیے سر اگر خان صاحب کنٹیک کر لیتے تو کیا خان صاحب کے جو ووٹ بینک ہے مقبولیت ہے کیا اس میں کمی نظر نہیں آتی کیوں آتی کیا ملک پاکستان کی فوج ہماری نہیں ہے کس کی ہے یہ شہید اور غازیوں کی مٹی نہیں ہے دس نشانیں ہندر نہیں ہے سینے پہ نہیں کھایا ان سے نہیں بھائی یہ اداریں ہیں اداروں سے اوگوست سپریم کورٹ ادارہ ہے قسٹوڈین آف دی کونسٹویشنز ہوتے ہیں جسٹیس آہبان ان کی عزت ہم نے کرنی ہے آئین کی قانون کی اداروں کی سب کی کرنی ہے تب ملک چلتا ہے اداریں مضبوط ہوں تو ملک مضبوط ہوتا ہے یہ ہے کچھ مشیروں نے مروایا ہے سر یہ بتائیے گا جیسے آپ نے کہا کہ کچھ مشیروں نے مروایا تو مجھے یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے اپنے فیصلے تھے یا خان صاحب باتوں میں آ کر یہ فیصلے کرنے پر مجبور ہوئے میں سمجھتا ہوں کیونکہ قانونی غلطی انہیں نے بہت کی وہ سپریم کورٹ سے شروع ہوئے قانونی غلطی مشیر تھے اس حملیوں کا ٹوٹنا ٹوڑنا مشیر میں خان پر نہیں ڈالتا مشیر 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 مروا جاتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے خان صاحب کے جماعت میں قیادر جونسی ہے وہ گرفتاری کے بعد استیفے دے رہی ہے الیت کی اختیار کر رہی ہے کیا ان چیزوں سے خان صاحب کمزور پریں گے نہیں 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 یہ جماعت لوگوں سے نہیں بنی بھی خان نے بنائی ہے وہ اس کی یہ ون مین شو پارٹی ہے خان ختم تو پارٹی ختم لیکن خان کی مروسی جماعت بھی نہیں ہے کل کو خان کو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ نہ کرے تو بیٹے ہیں سمپتی ووٹ بھی آ جائے گا وہ الگ چیز ہے لیکن ایسے میں نہیں دیکھتا ہاں پارٹیاں بہت بن جائیں گی ملک پاکستان میں میں نے شروع سکھا ہے کہ ملک پاکستان کو قوم بنانا ہے تو جنڈوں میں نہیں جانا چاہیے اب اگر ہم غور کریں تیرہ پارٹی ہیں اس وقت ایک ہے تو جنڈہ بن گیا ہے نا ایک ہے ایک غور لگا کے پی ٹی ای جو بھی الیکشن سے لڑو قوم بن گئی ہے اب یہ پھر جنڈے بن رہے ہیں قوم پھر گروہوں میں چلی جائے گی اس کو قوم بنانا ہے جنڈے کم کرنے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی ایسی ہے نا جنڈوں پہ لڑائی کوئی نہیں زیادہ جنڈے کرو گے تو قوم گروہوں میں تقسیم ہوتی ہے سوچ تبدیل ہوتی ہے سیاسی جنڈے بھی مذہبی جنڈے کم ہونے چاہیے جب قوم بنانی ہے یہ ملک پاکستان اب نوجوانوں کی سرپرستی میں آ رہا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں بے دورکر سر یہ بتائیے گا کہ وقتی طور پر نقصان تو ظاہر ہے ہر جماعت کو ہوتا ہے جب ان کے سینئر رینما سینئر کی عادت اس طرح سے پارٹی سے علیتگی اختیار کر لیتے ہیں کان سر پر سر وقتی طور پر تو اس چیز کا اثر بڑے گا وقتی دیکھو اب خان لیڈر ہے اور عوام اس کو چاہتی ہے خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا داصل وعد آجے قوم اس کو چومے گی لیکن سیکھنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست میں دروازے بندنے کیے جاتے ہیں ابھی میں یہی کہوں گا مذاقرات 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 کیا کہا ہے میں نے مذاقرات مذاقرات ہی ایک بہترین حل ہوتا ہے سر مگر اگر مذاقرات کی بات کرے تو پہلے جو ان سے جو ماتے تھی وہ خان صاحب سے مذاقرات کی ڈیمانڈ کرتی تھی مگر خان صاحب کہتے تھے نئے جن مذاقرات نہیں کرنے الیکشن نہیں کرنے جیسا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو تاریخ آئی تھی چودہ ماہی وہ ڈیٹھ بھی گزر گئی ہے مذاقرات نہیں کیے گئے مگر اب خان صاحب کو خیال آیا ہے مذاقرات کرنے چاہیے اب وہ جماعتیں نہیں ماند رہی تو سرح اس کا کیا سولیوشن نکلی مائے سے جون کے مہینہ بڑا اچھا ہے الحمدللہ اس میں اللہ کے حکم سے مذاقرات بن سکتے ہیں مذاقرات یا الیکشن نہیں الیکشن نہیں الیکشن تو وہ اکتوبر والی ٹائم پہ آئیں گے مذاقرات مذاقرات ہی واحد حال ہوتا ہے اور سٹبن نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز میں لچک رکھتے ہیں مارجن رکھتے ہیں ملک اور قوم کے لئے رکھتے ہیں اور میں پھر کہوں گا مشیر مروا گئے سر یہ بتائیے گا جیتائے ہوئے لوگ جیت رہے ہو ہر طرف جیت رہے ہو ستاروں میں زائچوں میں جفر میں ہر جگہ جیتتے ہو ٹائم اچھا جب میں کہہ رہا ہوں یہ ٹائم اچھا ہے یہ برا ہے یہاں لچک دکھانی ہے یہ سمجھ سے باہر ہے کیا خان صاحب نے فیصلے کرتے ہوئے بہت جلدی کی چلدی نہیں کی مشیر بس مشیر ٹائم اچھا تھا دنوں کے زائچے ہوتے ہیں میں تو سالوں کے زائچے بناتا ہوں اگلا سال کس ملک کے لئے کیا ہے کس نے آنا ہے کس نے جانا ہے انیس سو اکانوے سے پیشنگویاں کر رہا ہوں ہر چیز اور کچھ مزا نہیں آیا مجھے ببر شہرہ مزا نہیں آیا میں اب روز مرحہ پہ پیشنگویاں کرتا ہوں لیکن پھر بھی میں اسے جون اچھا ہے اللہ خیر کرے گا بس مذاکرات 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 اس پہ خان کا زیادہ ظہر ہونا چاہیی داکہ مذاکرات ہوں ہر چیز سٹیبل ہو بہتر ہوگا سر یہ وہ تائیہ گا کہ دو چیزیں نظر آ رہی ہے یا خان صاحب کو منس کرنے کی کوششیں نظر آ رہی ہے اور دوسرا کال ادم قرار کرنے کی کوششیں نظر آ رہی ہے یعنی کہ بین کرنے کے پی ٹی اے جماعت کو کوششیں نظر آ رہی ہے کیا ان دونوں معاملات میں کوئی ایک صورت بھی کیا کامیابی کی طرف نظر آتی ہے دو پہلوں ہیں کال ادم تو نہیں ہوگی ہو بھی جائے تو آگوست سپریم کورٹ یہ پارٹی ونمنچ ہو ہے باقی اگلی باتیں ہم جون کے بعد بتائیں گے گرفتاری ہو سکتی نہیں ہاؤس ریسٹ ہو سکتے نہیں یہ باتیں الگ ہیں وہ الگ چیپٹر ہے لیکن ابھی میرا مائنڈ پوزیٹیو ہے بہتر ہوگی سر یہ بتائیے گا کہ غالباً سارے دس ہزار کے قریب جو قیادت کے ساتھ ساتھ کارکنان بھی اس وقت پی ٹی آئی کے گرفتار ہیں اور بری مشکلات کا سامنا ان کو کرنا بڑا ہے ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں یہ کارکنان جو ہیں جو تو ہماری فوجی تنصیبات جو حملہ آور ہوئے ان کو تو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے باقی چھوڑ جائیں گے خان صاحب کا مستقبل میں نے میں نے ایک بات کی ہے کہ خان کا مستقبل رہے گا جب تک وہ زندہ ہے بہتر ہوگی سار آخری بات میں صرف آپ سے پوچھنا جاؤں گا آپ نے کہا کہ مزید جماعتیں اور بنیں گی کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے علم کے مطابق یا ذائچوں کے مطابق آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ خان صاحب اگر قالدم نہیں بھی ہوتے خان صاحب پیچھے ہٹ جاتے ہیں اپنے کیسے ان مائندے کو آگے کر کے اس کو کسی جماعت کا سرورہ بنا دیتے ہیں اور پیچھے وہ ہی ساری سیاست کریں گے آگے کسی کو کھرا کر دیں کیا یہ ممکن ہے بلکل ممکن ہے اور اس میں تین لوگ میرے مائند میں ہیں وہ اگلے پرگرام میں میں آپ کو بتا دوں گا ایک بٹا بارہ کے خانے کے بیشمار لوگ ان کی پارٹی میں موجود ہیں مطلب آپ سسپنس ڈالنا چاہ رہے ہیں جی آج جی آج جی کیوں کانیاں سنا دیئے سنے یہاں تاکہ تو کل نہ وے ساٹھے کل واپس ضرور نہیں ہے صاحب آپ صاحب لازم میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ بس میں ایک بات کروں گا کہ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے لیکن اثر لہجے پہ پڑھ تو آپ کوشش کریں کہ لہجے کو اہمیت میں تبدیل کریں بس بہتر ہوگا ناظرین جیسے کہ اہمی شہزاہ خان صاحب کی آپ نے گفتو کو سماعت فرمائی ہے آپ بھی اپنی رائے کا ازار کومیر سیکشن پر لازمی کی اور ایک بات اور کہوں گا پیوستہ رہے شجر سے امیدہ باہر رکھ ایک بات اور کہوں گا قائد کی جب ملک پاکستان بنایا تھا اور ایک سمجھایا تھا قوم کو کہ اس کو ہاتھ سے نہ جانے دینا یونیٹی فیتھ اور ڈسپلن کو جو آج ہم میں کمزوری ہے اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ قومیں بوم سے میزیلوں سے نہیں ختم ہوتی جس کی مثال جپان ہے اس پہ ہیرو شیمانہ کا ساکھی پہ بمبارٹمنٹ کی گئی اور آج جپان بہت آگے ہے قومیں ختم ہوتی ہیں چھوٹ سے کرپشن سے نہ انصافی سے بددیانتی سے جی بہتر ہوگا ناظرین جیسے کہ آپ نے گفتو کو سماعت فرمائی ہے اہم میں شہزا کھان صاحب کی اگر آپ بھی اپنی رائے کا ازار کرنا چاہتے ہیں تو قومیں سیکشن پہ لازمی بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنے میزوان کو اجازت دیں اللہ حافظ